بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسی پی سٹارٹ کرتی یہ دو کلو مشلی ہے اور اس میں میں تلیوی پیاس یہ یہ ایک بڑی پیاس ہی جو میں نے تل کے رکھی ہے اور پیس کے بھی رکھی ہے یہ دہی ہے ایک پاو یہ دو پیاس ہی جو میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے کچھی اس کو ہم فرائی کر لے کے یہ کشمیری مرچوں کا پیسٹ ہے کلر کے لیے ہم کشمیری مرچے دالیں گے یہ خشکاش ہے یہ کھانے کے تین چمچ ہے جو میں نے پانی میں بھیوکے رکھا ہوا ہے پھر میں اس کا پیسٹ بنا دوں گی ادرک لسن کا ہم کھانے کا ایک چمچ دالیں گے اور اس میں ہم ثابت گرم مسالے دالیں گے لونگ دالیں گے کچھ آدھی چمچ ہم زیرہ دالیں گے سفید دو دالچینی کے ٹکرے دالیں گے بڑی علائچی دالیں گے اجوائن دالیں گے چار آٹھ ہم سب یہ دالیں گے علائچی دالیں گے کھانے کا ایک چمچ بھر کے ہم پیسا ہوا دھنیا دالیں گے ایک چھائی کا چمچ میں اس میں نمک دالوں گے اپنے ٹیس کے حساب سے اور اس میں ہم آدھا چھائی کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ دالیں گے اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں جو لان مرچے پوڈر ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی موٹی واری جو مرچے ہوتی ہے وہ دالوں گے کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے سر جاسے میں وہ دال رہی ہے تو درمیانی سائز کی ہوتی ہے یہ کھانے کا میں ایک چمچ دالوں گے اور ہلدی میں آدھا چائے کا چمچ دالوں گے تو یہ کس طرح سے میں سب چیزیں تیار کروں گے تو یہ بتاؤں گے میں ہم اس میں تیل ڈال دیں گے آدھی پیاری ہم اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں گے دیکھیں میں نے الائچی کو کٹ کے رکھ دیئے دونوں الائچی کو اور اجوائن آپ لوگ تھوڑی سی ڈال دیئے آدھے چمچ سے بھی کم اب ہم اس میں پی سی وی پیاز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پرائی کریں گے جب یہ پیاز کا پورا پانی ختم ہو جائے گا تب ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے اور اس میں ہم لسن بھی ڈال دیں گے یہ ادھر لسن بھی ڈال دیں گے دیکھیں پیاز کا پانی دلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور خشکاہ جو تیس پر رکھی ہوئی جی وہ ڈال دیں گے اگر کسی کو خشکاہ نہیں ملے تو آپ بادام پیسکی بھی ڈال سکتے ہیں یا کاجو پسکی بھی دال سکتے ہیں یا اس کی جگہ آپ چار مگز بھی پسکی دال سکتے ہیں کیونکہ کھشکاش ہر جگہ نہیں ملتی ہے تو اس اجازے اس میں بادام کاجو بھی دال سکتے ہیں دہی کا پانی خوش کوئے گا پھر میں اس میں دوسرے سارے مسالے دال کے بتا ہوں اب ہم اس میں یہ سارے پولر مسالے جو ہے خوش مسالے یہ دال دے گی درم مسالے دال مرچوں کا پودر حلدی پساوہ دھنیا اور نمک پیاس دال دے گی جو تلیوی پیاس ہے یہ دال دے گی یہ ایک تلیوی پیاس تھی میں نے کولمے میں تین پیاس دال دی گی دو پیس کے اور ایک دل کے اور یہ دو کشمیری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ میں دال دوں گی یہ بہت مزے کا مسالہ بنتا ہے اس میں مشلی بہت مزے کی لگتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ کولمہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور مشلی میں آپ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے نمک لگا کے رکھ دیجئے گا اور پھر دھو کے اچھے طرح سے اس کو دھو کے اور پھر آپ اس میں ڈیش میں دال دیجئے گا جب مسالہ تیار ہو جائے تو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مشلی میں نمک لگا کے اور دو تین دفعہ اسے دھویا ہے تو ایک دم بلکل صاف ہو چکی ہے دیکھیں مسالہ کپنا اچھا کلر آ رہا ہے ہم تھوڑا سا اسے بھولیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تو میں اس میں مشلی ڈال دوں گی آدھا مسالہ میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اب میں پوری مشلی بچھا دوں گی ہم مسالہ اس کا اس لئے خوش کر رکھتے ہیں کہ مشلی اپنا پانی بھی کافی چھوڑتی ہے تو اسی وجہ سے ہمیں اسے بلکل سوکھا سوکھا سا مسالہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ مشلی کا پانی بھی بہت نکل جاتا ہے اب ہم اسے دمپے لگ دے گے 10 منٹ کے لئے ہم مشلی پکائیں گے کیونکہ مشلی جلدی پک جاتی ہے تو اس وجہ سے اسے زیادہ نہیں پکایا جاتا ہے 10 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ مشلی کس طرح سے پکی ہے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں کافی مشلی کا پانی چھوڑ چکا ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا خوش کر دیا تھا مگر یہ دیکھیں مشلی کا پانی کافی چھوڑ چکا ہے اسے ہم پانچ منٹ اور پکائیں گے اور ہم اسے ڈیکچی کو یوں کر کے ہلا دیں گے ہم مشلی کو ہلاتے نہیں چمسے نہیں ہلاتے اس طرح سے ڈیکچی پکڑ گیا آپ کو کپڑے سے کچھ بھی اور اس طرح سے ہلا دیجئے اور پھر میں پانچ منٹ کے بعد دوبارہ بتاؤں گی کہ یہ کتنا پک چکا ہے دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور کورما بہت اچھے سے پک چکا ہے تیار ہو گیا ہے مشلی بھی پک گئی ہے دس منٹ میں یہ دیکھیں اچھے سے روگن اوپر آ گیا ہے تیل سارا اوپر آ گیا ہے تو اس وقت ہم چولا بند کرتے ہیں اور اب میں اسے ڈش میں نکال دیں گے مشلی کو پکنے کے لئے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے مشلی جلدی پک جاتی ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ ساری چیزیں ریڈی لکھئے گا پھر آپ لوگ مشلی کا کورما تیار کیجئے گا دیکھیں میں نے ڈش میں نکال دیا ہے اور بہت مزی کا کورما بنا ہے مشلی کا آپ دیکھیں اس کا لک دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنایے بہت مزی کا بنے گا اور تازی مشلی آپ لوگ لیجئے گا تو بہت اچھا کورما کا ذائقہ بھی ہوتا ہے جب ہم فریش مشلی لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے پیسیز بھی نکلے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنایئے اگر یہ ریسیپی آپ لوگوں کو میری پسند آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس ضرور کیجئے گا آپ کو یہ فش کورما کیسا لگا تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور سردیوں میں تو بہت مزی آتا ہے جب ہم فریش کی کوئی چیزیں کھاتے ہیں تو آج تو بارشوں کا موسم بھی ہے اور اس طرح سے فریش کی کوئی چیزیں کھاؤ تو بہت مزی آتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ